اسلام علیکم میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شہولیز آپ کو بتاتے چلیں گے اس وقت جو یہ نیوز ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ ہے کہ مقروضہ کشمیر میں ایک جو ہمارے کشمیری مسلمان ڈاکٹر عمر ہیں انہوں نے کوشش کی احتجاج کرنے کی کہ اسبطالوں میں مریضوں کو آنے دیا جائے ان پر بنیادی انسانی حقوق کے مطابق جو ہے علاج کرنے دیا جائے لیکن پارٹی فوج نے ان کو گرفتار کر لیا اور یہ نیا حکم جو ہے وہ جو ہے سادر کیا ہے حکومتہ انگستان نے مقروضہ کشمیر میں کہ اس وقت اب کوئی بھی جو سرکاری نظم ہے وہ ٹیلی فون نہیں کر سکے گا کسی دوسری جگہ پر کسی سرکاری اسپطال سے کسی جگہ سے تاکہ اطلاعات باہر نہ جا سکیں جبکہ تمام طرح عالمی میڈیا جو ہے وہ اس وقت انڈیا میں موجود ہے انڈیا میں جو ہے وہ وہاں سے تمام طرح خبریں ریپورٹ کر رہا ہے اور ہر طرح کی جو ریپورٹنگ ہے وہ ہو رہی ہے بی بی سی ورڈ سے بھی خبریں آ رہی ہیں اور ہم آپ سے یہ باتیں شیئر کر رہے ہیں کہ وہاں بے کس طرح ظلم و برپریت کا بازار جو ہے وہ گرم کیا گیا ہے آپ کو پتاتے چلے کہ برطانیہ میں بھی تمام طرح جو مسلم کمیلٹی ہے وہ بہت اصل گرم ہو چکی ہے وہ بہت اتجاج کر رہے ہیں سکھو اور کشمیریوں نے مل کر جو ہے اتجاجی پروگرام ترطیب دیئے ہیں اور وہ کشمیر کی آزادی تک خالستان کی آزادی تک جو ہے وہ جنگ جاری رکھنے کا عظم رکھتے ہیں اس کے لئے ان اگلینڈ کے حوالے سے بھی میں نے آج بات کی تھی اپنی ایک ویڈیو میں اور آپ کو بتا دے چلیں کہ کشمیریوں پر ظلم و برپریت کیا گیا ہے اس حوالے سے آج جو ہے چائنہ کے جو نائب ملٹری کمانڈ ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے عمران خان سے اور اس کے بعد جو ہے ترکمانستان کے سفیر نے ملاقات کی ہے جنرل کمر جوید باجوا سے اور جو ہے ایک نئی جو ہے ایک سفارتی سطح پر خارجہ خارجہ پالیسی پہ اور دفاعی سطح پر جو ہے نئی کمپین لانچ ہونے جارہی ہے تاکہ ہم کشمیر کو حاصل کر سکے پاکستان مکمل طور پر جو ہے کوشش جاری رکھے ہوئے کیونکہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ بھارتک زریعظم جو ہیں ان کو آئندہ کبھی پاکستانی فضائی حدود سے نہ گزر دیا جائے جس کے بارے میں حکومت پاکستان کا آج یہ موقف تھا کہ انہوں نے رمودی جو ہیں ان کا جو ایروپرین ہے اس کو گزرنے کی اجازت کچھ عالمی قوانین کے تحر دی گئے جس میں ابھی پاکستان نیا معاہدہ کرنے جا رہا ہے نہیں جو ہے کانون سازی کرنے جا رہا ہے اس کے علاوہ فضائن ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو بھی ختم